ناظرین انگلیوں کے ناخلوں پر موجود سفید نشانات کے بارے میں بہت سی منگھڑت باتیں سننے کو ملتی ہیں اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ناخلوں پر موجود یہ سفید نشانات کتنے قسم کے ہوتے ہیں اور ان سے صحت کو کس قسم کے نقصانات کا اندیشہ ہو سکتا ہے ناظرین انسانی جسم کے بڑے سے بڑے اور چھوٹے سے چھوٹے نظر آنے والے تمام آزا افادیت کے لحاظ سے اپنی مثال آپ ہیں لہٰذا جسم کے کسی بھی حصے میں ہونے والی اچانک تبدیلی کو کبھی بھی نظرانداز نہیں کرنا چاہیے ناظرین ایک خاص قسم کی پروٹین سے بنے یہ ناخن ہمارے ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیوں کے آخری کناروں کے محافظوں کا کام کرتے ہیں ناخنوں پر پڑھنے والے یہ سفید نشانات دو قسم کے ہوتے ہیں ایک وہ جو سفید نکتوں یا دبوں کی صورت میں ہوتے ہیں اور دوسرے ناخن کے نچلے حصے میں چاند کی طرح یا نصف کتر کا نشان ہوتا ہے پہلے ہم بات کرتے ہیں دھبوں یا دکتوں کی صورت میں پڑھنے والے نشانات کی اگر یہ نشانات صرف ایک یا دو ناخنوں پر موجود ہیں تو پریشانی کی کوئی بات نہیں یہ قدرتی یا ناخنوں پر لگنے والی کسی چوڑ کا نتیجہ ہو سکتے ہیں لیکن اگر نشانات تمام یا بیشتر ناخنوں پر نمودار ہوئے ہیں تو ان کی مندرجہ زیل میں سے کوئی وجہ ہو سکتی ہے اکثر اوقات یہ نشانات کسی نیل پالش کے رد عمل کے باعث بھی ہو جاتے ہیں یا پھر نیل پالش صاف کرنے والے تھنر سے بھی یہ داغ ناخنوں پر آ جاتے ہیں زنک انسانی جسم میں موجود ہوتا ہے لیکن اگر جسم میں اس کی کمی باقیہ ہو جائے تو ناخنوں پر سفید داغ آنے شروع ہو جاتے ہیں اگر کھانے میں لوبیا، دہی، بیف، پالک اور ڈرائی فروٹس شامل کیے جائیں تو زنگ کی کمی پوری ہو جاتی ہے ناخنوں پر افکی لائنوں کا نمودار ہونا پروٹین کی کمی کو ظاہر کرتا ہے پروٹین کی کمی دور کرنے کے لیے گوشت، مچھلی، دودھ، لوبیا اور دہی کا استعمال زیادہ کرنا چاہیے ان نشانات تھی وجہ کیلشیم کی کمی ہے زیادہ تر ناخنوں پر سفید نشانات کیلشیم کی کمی کا باعث ہوتے ہیں انسانی جسم میں کیلشیم کی کمی کو پورا کرنے کے لیے نارنجی کا جوس بہترین ہے اس کے علاوہ دودھ اور دہی میں بھی کیلشیم کی وافر مقدار موجود ہوتی ہے ناظرین ان کے برعکس ناخنوں کے نچلے حصے میں جو چاند نمہ نصف کتر کا سفید نشان ہوتا ہے وہ عام طور پر بلکل معمول کی چیز ہے یہ سفید نشان ناخن کی بنیاد جسے میٹرکس کہتے ہیں اس کا حصہ ہوتا ہے اگر یہ نشان اچانک غائب ہو جائیں تو یہ جسم میں آئرن اور وٹامن بی کی کمی کی نشان دہی کرتے ہیں اور اس نشان کا چھوٹا ہونا اور بھندلا ہونا لو بلڈ پریشر اور تھائی رائیڈ کی جانب اشارہ کرتا ہے ناظرین یہ ویڈیو صرف معلومات میں اضافے کے لیے بنائی گئی ہے کسی بھی پیچیدگی کی صورت میں بروقت اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں آپ کے تعاون کا بہت شکریہ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور دوستوں سے شیئر ضرور کیجئے گا انشاءاللہ حاضر ہوں گا ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ